کشمیر میں آج انتخابات کا پہلا مرحلہ لیکن انہی انتخابات کے پہلے مرحلے پر علادگی پسندوں نے آج انتخابات کے خلاف دی گئی ہرتال بھی تھی تھی اور اس دی گئی ہرتال کے نتیجے میں شہر سری نگر اور وادی کے دوسرے قصباجات میں آج زندگی کچھ کچھ پٹری سے نیچے اتری تھی کاروباری ادارے بند تھے سکول کالیج اور یونیورسٹی میں بھی آج درس و تدریز کا کام مکمل طور پر متاثر ہی کہہ سکتے ہی رہا سرکاری دفاتر میں آج ملازمین کی حاضری کا بھی اچھی خاصی دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی حکام نے کسی بھی گڑبٹ سے نپٹنے کے لئے حفاظت کے غیر معمولی انتظامات کر رکھے تھے عام ٹرافک جہاں سڑکوں پر موطل تھا تاہم نیچی گاڑیاں سڑکوں پر خوب دورتی دکھائی دی جا رہی تھی اور اس ہرتال کے حوالے سے علاقی پسندوں نے بتایا تھا کہ ان انتخابات کے ذریعے بقول ان کے اقوام عالم کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یاد آپ کو دلانا چاہیں گے کہ علاقی پسندوں نے جہاں اس حوالے سے ہرتال کی کال کی تھی وہیں ان انتخابات میں برائے راست پی ڈی پی اور ناشنل کانفرنس شامل نہیں رہی تھی اور ان کا یہی کہنا تھا کہ پینتیس ایک حوالے سے نیدلی اپنی پوزیشن واضح کرے تب ہی وہ اس حوالے سے انتخابات کے حوالے سے عمل میں شرکت کریں گے اور یوں جہاں ناشنل کانفرنس اور پی ڈی پی نے ان انتخابات سے دوری اختیار تو کر رکھی تھی لیکن دوری صرف کا� زمینی سطح پہ کہنے کہیں ان کے لوگ ان انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے تھے اپنے اپنے ووٹ بینک کو بچانے کی کوشش بھی کی جارہی تھی کیونکہ بلدیاتی انتخابات سے کہا جاتا ہے کہ ان دو جماعتوں کو کچھ سبق سکھایا گیا تھا اور اس کے بعد اب ان انتخابات میں یہ پوری طرح سے آج اترے ہوئے تھے وہ الگ بات تھی کہ پارٹی بنیادو پہ ناس آئی لیکن کہنے کہیں ان کے لوگ میدان میں تھے لیکن علاقی پسندوں جماعتوں کے خلاف کریک ڈاؤن بھی آج جاری رہا اور علاقی پسندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے کئی حریت لیڈران کے آج گرفتاری بھی عملے ملائے گی تھی اور ان گرفتاریوں میں سعید امتیاز حیدر بشیر احمد بٹ اور محمد یوسف بٹ بھی شامل ہیں یہ صورتحال کا ایک پہلو لیکن آپ کو بتائیں کہ کل ہی آپ نے سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی دیکھا ہوگا اور کل ہم نے دن بر میں بتایا تھا کہ جنوبی کشمیر کے شوپیا میں ایک اٹھا سالہ نوجوان کی موت واقع ہوئی ہے شام گئے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا اور یہ درتناک ویڈیو تھا اور اس حوالے کے ساتھ ساتھ خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ شوپیا کے مختلف علاقوں میں نامعلوم اسلاح برداروں نے پانچ لوگوں کو اغوا بھی کیا ہے اور پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ اسلاح برداروں نے ساد پرہ پائن سے شاہد احمد گنائی فاروق احمد ٹھوکر اور راجہ کاندر نامی نوجوانوں کو اغوا کرتے ہوئے اپنے ساتھ لیا ہوا ہے اور شوپیا کے میمندر علاقے سے بھی دو نوجوانوں کو اسلاح برداروں کے ہاتھوں اغوا ہونے کی خبر ہے اور پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ پولیس بڑے پیمانے پر ان اغوا شدہ افراد کو دوننے کے لیے کوششیں کر رہی ہے اپنی کوششیں جاری رکھی ہوئے ہیں تاہم آج بتایا جاتا ہے کہ مشتبہ میلٹنٹو نے بی جے پی کے شوپیاں زلہ صدر جاوید قادری کی ریاجگاہ میں داخل ہونے کی کوشش بھی کی تاہم اس کے حفاظت پر معمور پولیس نے یہ کوشش ناکام بنایا یاد دلانا چاہیں گے کہ ندیم کو پرسوں ہی اغوا کیا گیا تھا اور کل اس کے حوالے سے سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو بھی وائرل ہوا تھا جس میں اسے ہلاک کیا جا رہا ہے اور اس تازہ اغوا کے تازہ ہلاکت اور اس کے بعد اغوا جیسے واقعات سے جنوبی کشمیر کے شوپیاں اور آس پاس کے علاقوں میں خوف داشت کا ماحول ہے ادھر ناشنل کونفرنس کے صدر عمر عبداللہ نے اس ہلاکت پر گہرے صدمے کا ازار کرتے ہوئے بتایا ہے جس طرح سے نوجوان کو قتل کر کے اس کی ویڈیو بنائی گئی ہے وہ ناقابل برداشت ہے عمر نے بتایا ہے کہ یہ بیانک واقعہ ہے اور اس کی جتنے بھی مضمت کی جائے کم ہے انہوں نے بتایا ہے کہ قاتلوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ایسی حرکات انجام دینے سے لوگوں کی ناراضگی مول رہے ہیں یہ عمر عبداللہ کا بیان لیکن 35 اے پر جمع کشمیر کی سیاست اور تجارت پچھلے کافی وقت سے گرم ہے اور اسی بیچ میں سپریم کورٹ نے کشمیر کے خصوصی اختیار والے قانون یعنی 35 اے میں ترمیم کے حوالے سے جمع کی گئی عرضی پر شنوائی اب اگلے سال کے اپریل تک ٹال دی ہے سپریم کورٹ کے حوالے سے خبر ہے کہ کشمیر میں اس حوالے سے جو صورتحال پائی جاری تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ لیا ہے یہ واضح رہے اس سے پہلے سپریم کورٹ نے اس عرضی کی شنوائی کے لیے فروری کا مہینہ مقرر کیا تھا اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ غیر سرکاری تنظیم جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس سے آر ایس ایس کی پشت پناہی حاصل ہے نے ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کی ہے اور اس درخواست میں یہ گزارش کی گئی ہے کہ کشمیر کو حاصل خصوص اختیارات ختم کیے جائیں اور اس عرضی پر جمہ کشمیر میں علاقی پرسند جماعتوں سے لے کے عام آدمی نے سخت ردعمل کا اضار کتوے الزام آئیت کیا تھا کہ ریاست کی بچی خوچے خودمختاری کو بھی ختم کرنے کے لیے عدالت کا سہارہ لیا جا رہا ہے اور مین سٹیم جماعتوں میں ناشنل کونفرنس اور پی ڈی پی نے خبردار کرتے بتایا تھا کہ اس میں کسی بھی قسم کی تبدیلی برداشت نہیں کی جائے گی اور ان جماعتوں نے بھی اپنا احتجائی درج کرانے کے لیے بلدیاتی اور پنچائیتی انتخابات کا بائیکاٹ کر رکھا تھا اور اس پر اب خبر یہ ہے کہ اب فروری کے بجائے اگلے سال اپریل میں اس عرضی پر شنوائی ہو گی بات 35 سے 370 کی لیکن آپ کو بتائیں آپ دیکھ رہے ہیں دن بار سنم کے ساتھ ایک چھوٹا ساتجارتری وقفہ ہم بریک کے بعد ملیں گے خبر آ رہی ہے سہلاب کے حوالے سے سرکار کا بڑا فیصلہ بھی آیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جمہو کشمیر کی دوسری خبریں لیکن اس چھوٹے سے تجارتری وقفے کے بعد سم ٹیک نمبر بن ہے اسے جھولے جائے بار بار مانگائے سم ٹیک سیمنٹ ہو سم ٹیک سیمنٹ توڑنے سے بھی نہ ٹوٹے اس کا جوڑ رشتوں کی مضبوط عمارت سم ٹیک سیمنٹ سخت سردی میں کام جاری رکھنے کے لیے سم ٹیک سیمنٹ آپ کے لیے پیش کرتا ہے ترپن گریڈ او پی سی سیمنٹ جو نہائیتی مناصف قیمت پر بازار میں دستیاب ہے رشتوں کی مضبوط عمارت سم ٹیک سیمنٹ ہوٹیل سٹی پارک جہاں پر رہائش کے لیے تمام انتظامات میسر ہیں ہوٹیل میں کشمیری بازوان کلاوہ موگلی چینیز اور دیگر پکوان بھی دستیاب ہے آپ کی مضبانی کا منتظر ہوٹیل سٹی پارک مین بازار ہندوارا فون نمبرات ہے حادیز موبائل انسٹیٹوٹ آپ کا جانا پہچانا نام جہاں پر موبائل ریپرنگ کورسز کرائے جاتے ہیں جسے روزگار کے مواقع فرہم ہوتے ہیں خوائش مند میل فیمیل بے روزگار داخلہ حاصل کرنے کے لیے رابطہ کرے حادیز موبائل انسٹیٹوٹ رکھ چوک بٹمالو سری نگر سیل نمبر دابل نائن زیرو سکس ٹرپل زیرو سکس ون